اسلام علیکم پاکستان کے شہر کراچی زلہ ملیر یوسی تیرہمی اپوزیشن لیڈر حالی مادل شیخ صاحب اس وقت جلسے سے خطاب کر رہے ہیں آئیے ناظرین ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ ابھی تک جو نمائندے تھے انہوں نے کیا کیا ہمیشہ سے بیپن پارٹی نمائندہ رہی یوسی میں بھی بیپن پارٹی جو بھی آئے مطلب یہاں لگتا ہی رہا امریکہ نارو اور وہی آتے رہے پہلی دفعہ ایک سیٹ پہ آپ نے ہمیں کامیابی دی الحمدللہ بھی بتائیں گے ہمارے کہ اپنے جمیل احمد خان صاحب کے انہوں نے جو یہ کر سکتے تھے پانی وارٹرپورٹ ہمارے پاس ہے نہیں وارٹرپورٹ اس بافیا کے پاس ہے کیسا نظام ہے ٹینکے سے پانی آ جاتا ہے نلکے سے پانی نہیں آ جاتا ہے یہ سائنس بلاول صاحب یہ بھی سائنس سمجھائی دو آج ایک دفعہ جیسے آئیسٹائنگ کے فارمولا بتایا تھا کہ بھائی بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے یہ بھی آج بتا دو بلاول زمداری یہ بھی بتاؤ کہ کیوں سا پانی تم زندھ میں لاتا ہے جو ٹینکر میں آتا ہے نلکے سے نہیں آتا ہے یہ بھی آتا ہوتا ہے یہ فارمولا یہ کرپشن کا فارمولا ہے اس لیے اس نے اس چوری میں پیسہ چونکہ بلاول ہاؤس جاتا ہے اس لیے نلکے سے پانی نہیں آتا ہے یہ آج بتاؤ پیسہ یہ مافیا ہے وارٹر بورڈ یہ چور ہے وارٹر بورڈ ان کے وزیر چور غریب کو پانی نہیں ملتا پانی ہے نا بڑی آسان بات ہے نلکے میں پانی ہوتا ہو جو ٹینکر میں چھتے تو سمجھو نہ گا لگے چھوکا لے تو مجھے پانی ہوتا ہے جو کہ پانی نہ ہے ٹینکر میں بھی نہ ملے ٹینکر وارڈ کے میرے ہوتا ہوتا ہے نلکے میں غریب ان کے مسکی ملے گئے مافیا ارپو روپے کا مافیا پانی چوری کرتا ہے تو آپ کو کیوں دے گا اسی پانی کو چوری کرتے ہیں مادرت کے ساتھ بتاؤ جمہودی سندھی اگالیوں بھی بھی جو ہے سندھی باتیں میری بھی سنویں گے یہ پانی چوری کرتے ہیں الیکشن کے بعد خرش کرتے ہیں آپ کا پانی سندھی آپ کا پانی چوری کر کے بھیجتے ہیں آپ کی نوکرییں چوری کر کے بھیجتے ہیں آپ کی کلابیں چوری کر کے بھیجتے ہیں آپ کی دوائیاں چوری کر کے بھیجتے ہیں آپ کی روڈیں چوری کر کے بھیجتے ہیں آپ کی رستیں چوری کر کے بھیجتے ہیں اور اس کے بعد دو زنداری گو دو زنداری گو دو زنداری گو تیرا دیر میرا دیر حلی مادر حلی مادر میرے بھائیو تیری جان میری جان عمران فان عمران فان میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہی کرپچن کے پیسہ چھوڑی کر کے یہ آپ کے علاقہ الیکشن کے دنوں میں آگے مانتے ہیں کچھ بنزمین لوگ بیچارے بک بھی جاتے ہیں اس لئے اپنے پیسوں سے کام بھی کر دیتے ہیں پیسہ آتا ہی ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہمارے کپتان صاحب کے پاس جو رتیار تھا انہوں نے یہاں روڈے بھی ڈالی ہے انہوں نے ترکیائے پانی کی لائنیں لائنیں بچھائیں گے سیوریٹ سوری سیوریٹ کی لائنیں بچھائیں گے اور انشاءاللہ باقی سب کافی کام کیا باقی کریں گے بھی صحیح انشاءاللہ اس ایک سال میں ڈیڑھ میں کام نہیں ہوا اگلے دو سال میں ان کی اتنا ہوتاستار ابھی اگر پچاس کلومیٹر ہے تو ڈائیس سو کلومیٹر ہو جائے گی انشاءاللہ سکر کا کریں آپ انشاءاللہ اور یہ فنڈز آپ کی مردی سے آپ کے مشورے سے آپ کے علاقے میں خرج ہوئیے